زلہ ہیڈکورٹر کو فورا سے نو کلومیٹر کی دوری پر واقع گاؤں وقبل کہلا رہا ہیں اس گاؤں کو ہر طرف سے جنگل نے گیرا ہوا رکھا ہے جنگل میں ہی پینے کے پانی کا ذریعہ ہے مقمہ آبرسانی نے دو ہزار بارہ میں ایک وارٹ سپلی سکیم مرتب کی تاکہ نو سو کی آبادی کے گاؤں کو وارٹ سپلی سکیم سے فیضیاب کیا جائے اور گر گر پانی پہنچائے جائے اس پانی کو جمع کرنے کے لئے مقمہ آبرسانی نے دو ہزار پندرہ میں پانچ ہزار گیلنس والا ایک وارٹ چیمر بنایا جس پہ پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار روپے خرج کیے گئے مگر یہ وارٹ ٹینک پانی کی سور سے تقریبا دو کلومیٹر تور بنایا گیا اس وارٹ چیمر میں پانی جمع کرنے کے لئے نے کوئی وارٹ پاپ لگایا گیا ہے اور نہیں کوئی وارٹ شر بنایا گیا ہے جس سے اس وارٹ ٹینک میں پانی آ سکے جس کی وجہ سے یہاں کی عوام کو بہت ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی کی آمنا پانی پانی آمنا یو گندو پانی گار آو آم کھا اسے بارش پڑا ہے وہی گارو بچ ہے وہی آم کھا اور جانوار بھی جو ہی پانی پھینے یہاں کوئی وارٹ سپلائی کا انتظام ہے وارٹ سپلائی ہے مگر گرام ہے یا نہیں وارٹ سپلائی کا یہ کدھی آم نے ویناڑ کا دیکھا ہے ایناڑ کا آیا ہے یہی پانی آم امیر کھا کبھی آپ نے یہ بات اٹھائی جو مطل کے حکام ہیں دپارٹمنٹ ہے ان سے تک یہ بات پہنچائی پہنچائی تو تھی لیکن انہوں نے دیا نہیں جہاں پر تو کوئی آتا ہی نہیں ہے ہمارے گوہ میں جہاں آگے آتا ہے جہاں سے یہاں کوئی نہیں آتا ہے جو یہاں کے ایمل ہیں سجاد صاحب کیا وہ یہاں پہ کبھی آئے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں تو آتا باتے ہیں وہ اس دن پر ہم نے ان کو بتایا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا تو یہاں ہمیں وہ واتر سپلائی کی سکیم وہ بھی ادوری ہے تو وہ یہاں مسجد ہماری واسجد تک لائنا ہے وہاں سے یہاں جو میلو مالا ہے بلکل بیکار پڑا ہوا ہے دو بار یہاں سکیم آئے نلکے لائے جہاں پر ہمیں کوئی ملک کوئی پائے پر یہاں پر نہیں آیا تو جو وہاں وہ ایسارو بنا ہوا ہے جناب تو وہ بھی اسی طرح وہ بھی پڑا ہوا ہے پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ یہاں نرمل بھارت عبیان کے تاہر دنائے گے ٹوائلٹ رومس کے لئے بھی پانی دستیاب نہیں ہے جسے سافت رائی میں دکتیں پیش آ رہی ہیں پیش آ رہی ہیں پیش آ رہی ہیں پانی نہیں ہے ہمیں اسی طرح بیٹھتے ہیں پیش آ رہی ہیں اس میں مٹی استعمال ہو رہی ہے پانی ہے نہیں گورنمنٹ نے یہاں کچھ بورویل بھی بنایا ہے جی بورویل ہیں بورویل بھی بیکار ہیں ایک دو بور کے بورویل جو ہیں وہ پانی آ رہا ہے باقی اسی طرح پڑے گئے ہیں اس وارٹ سپلی سکیم کو قابلکار بنانے کے لئے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محکم عاب رسانی کے ایگزیکیٹو انجینر ہنوارا کے فون نمبر 01955262339 پہ کال کرے اور ان سے یہ استعداد کی جائے کہ اس وارٹ سپلی سکیم کے لئے یا تو وارٹ پمپ لگائے دیا جائے یا اس جنگل میں ہی ایک وارٹ ٹینک بنائے دی جائے تاکہ عام لوگوں تک یہ پانی آسانی سے پہنچ سکے میں ہوں پیر اظہر کفورا سے کشمیر انہرڈ کے لئے